گلاب کے پتیاں گلاب کے پتیاں یہ چائنہ میں سارے پاکستان جیسی چیزیں ہیں چائنہ میں پہلی بار ہوں سکتے چلو ہم بھی یہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ہی یوٹیوب فیملی آپ کو پتہ ہے کہ میں اس ٹائم چائنہ کے ایک ہزار سال پرانی سٹریٹ میں آئی ہوئی ہوں تو آپ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزے مزے کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور میں آپ کو آئے یہاں پہ دکھاؤں گی کہ یہاں پہ بہت اولڈ اور کلچرل چیزیں یہاں پہ ملیں گی جن کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے بٹ وہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں دل کرتا ہے کہ میں ساری چیزیں خرید لوں جیسے کہ یہ انٹیک پیس کتنا خوبصورت ہے لیکن اتنی ساری چیزیں میں کیسے بیگ میں بھر کے لے کے جا سکتی ہوں اس لئے مجھے یہ ساری چیزیں ہی واپس ہی رکھنی پڑیں گی اب میں یہاں پہ کچھ جیولری کو ٹرائے کرتی ہوں مجھے شکیم نہیں آرہا کہ چائنہ میں اتنی مزے کی چیزیں ہیں مجھے شکیم نہیں آرہا کہ چائنہ میں پہلی بار کوسے پہلی بار کوسے پہلی بار کوسے خوبصورت ہے پہلی بار مجھے کچھ چائنہ میں میں ہمیشہ آن لائن شاپنگ کرتی ہوں آج تو مجھے یہاں پہ آف لائن شاپنگ کر کے بلکل پاکستان والی یاد آ رہی ہے جیسے میں وہاں جا کے عید پہ شاپنگ کرتی تھی اور یہ جیوری بلکل میرے کپڑوں کے کلر سے میچ کر رہی ہے گائز کیونکہ ابھی تک مجھے پاتا تھا کہ خوصے صرف پاکستان یا انڈیا میں ملتے ہیں تو چائنہ میں ہوتے نہیں اس لئے یہاں پہ میں اس لڑکی سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ خوصے کس ملک سے آئے ہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں انہوں نے پاکستان یا انڈیا سے تو یہ خوصے نہیں مانگوائے اس لڑکی نے بتایا یہ خوصے چائنہ کے ایک علاقے شنجیان سے آئے ہیں تو مجھے یاد آیا شنجیان علاقے کا نام تو میں جانتی ہوں وہاں پہ مسلم کی تعداد زیادہ ہے اور بہت خوبصورت وہاں پہ ڈریسیز اور شوزیاں وہاں کا کلچر بہت خوبصورت اور میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے کبھی زندگی میں ضرور وزیڈ کروں میں تو یہ خوصے ٹرائے کرنے لگی ہوں اور یہ مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن آپ پرائز تو پوچھیں نا تین سو سے چار سو یوان کے بیچ میں یہ خوصے آپ کو مل رہے ہیں اس ریلی ایکسپینسیو یہ تقریباً پندرہ ہزار پاکستانی روپیس بن رہے ہیں تو گائز یہ کوئی انٹیلیجنڈ والا ڈیسیزن تو نہیں ہوگا کہ میں پندرہ بیس ہزار روپیک ہے یہ ایک خوصہ لے لوں جو کہ پاکستان میں ہارلی پانچ سو روپیک کا مل جانا ہے تو میرے ملتانی خوصے تو ویسے مشہور ہیں میں ملتان سے بلاؤں کرتی ہوں یہ سو بیٹر کہ میں اتنے میں ٹکٹ خرید ہوں اور پاکستان جا کے اپنے ہی علاقے سے ایسے خوبصورت کلر کے خوصے لے لو ویل گائز آپ کومنٹ سیکھر میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ چائنہ کے خوصے پسند آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے کیونکہ یہاں پہ کافی ساری ورائیٹی ہے ڈیفرنٹ کلر کی تو مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا اس کے اندر کافی سوفٹ ہے فون لگایا ہوگا یہاں پہ نا کافی سارے کلر بھی ہیں جنڈیفرنٹ کلر پاکえ سربا آ بڑی دیوار 객isfیر ڈیفرenz یہی نظری تاکم ہے اور سatter دور کا ہے وہ ہے تم ک plotted جب خلصو کی دکان سے میں آگے بڑھی تو وہاں پہ کچھ فروض تھے جو کہ مجھے لگا کہ یہ کھانے والے ہیں جیسے میں نے ہاتھ لگا ہے پتہ چلا وہ تو صرف ڈیکوریشن پیس تھے لیکن بہت خوبصورت ہے وہاں سے ہم آگے آئے تو یہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کی دکان مجھے یہ لگا یہ ساری چیزیں بھی میں ان کو سون حلوہ ملتانی سون حلوہ سے ریلیٹ کر رہی تھی بٹ میری ہسمنٹ نے پوچھا تو انہوں نے پتا یہ کھانے کے لیے نہیں یہ پینے کے لیے ہے یعنی آپ اس کو پانی میں ڈال کے گرم پانی میں ڈال کے آپ اس کو پینے ایزا چائے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت مزک ہے اس میں ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے ملتانی سون حلوہ بھی تو ایسی بناتے ہوتے ہیں ایک بہت مزک ہے ایسی ملتانی سون حلوہ زہ دار چیزیں بہت تینے ایسی ملتانی یہاں ہی میں یہاں نہیں ہے نے کہاں سے پیدانے کسی مس Understand کسی مسال ملتانی یہاں کسیسی دیگہ کسیسی ملتانی کسیسی مسال مشاہد یہ چیزوں شمدہ؟ یہ چیزوں کیا ہے؟ یہ چیزوں کیا ہے؟ یہ چیزوں کیا ہے؟ یہ بچوں کے کھلنے کے لیے ہیں چوڑیاں ہی ہیں چوڑیاں ہی ہیں چائنہ میں سارے پاکستان جیسی چیزیں ہیں پیسٹرال دیکھ لیں دائیسی بیگ سارے پاکستان پاکستانی پاکستان چیزا دکھر ہے اور یہ سیٹک کتنہ خوبصورت ہے نا گائز ابھی تک کی سب سے مزے کی جگہ پہ میں اب آئی ہوئی ہوں اور یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزرنے والا ہے میرا بلیو می اور آپ لوگوں کا بھی یہاں پہ جیسے یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں جو فریم دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو تصویر ہے یہ ہے یہاں کے کلچرل لوگوں کی تصویر ہے جس میں اس نے خوبصورت سے کپڑے بھی پہننے ہوئے ہیں اور سپیشل قسم کا کراؤن بھی یہاں پہ تو آپ ایون دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے میرر بھی انٹیک بھی ہیں آپ اس کپڑے سے اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے ڈریسز ابھی تک نہیں دیکھے تھے لیکن یہی پہ انہوں نے یہ ڈریسز رکھے ہوا ہیں جو کہ آپ کو بالکل انڈین کپڑے جیسے لگیں گے کیونکہ مجھے بھی ابھی تک جب میں انڈین مویز دیکھتی ہوں تو مجھے تو یہ کپڑے بلکل ویسے لگ رہے ہیں اس میں جیسے ہیروینز پہننے ہیں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس میں سب کے کلر بھی ہر ورائیٹی ہے جب میں شاپ سے تھوڑا آگے بڑھی تو یہاں پہ دیکھا یہاں تو اس سے زیادہ خوبصورت کپڑے بھی بیوٹی فل جیولری آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دوبٹوں کے سائر پہ بھی بہت اچھا کام کیا گیا ہے تو کچھ میرا دل جاہا تھوڑا سا یہاں فن بھی کر لیا جائے گی کہ یہ جو مجھے یہاں پہ یہ ڈھول اور یہ اس طرح کی چیزیں نظر آرہی ہیں یہ بھی یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے آئی تنگ یہ ٹرکیش سٹال کی چیزیں ہیں یہاں اس ڈریس کا فلیئر دیکھیں میں تو اندازہ لگا رہی ہوں میرے ڈریس کا فلیئر زیادہ ہے یا اس کے ڈریس کا فلیئر زیادہ ہے جو مجھے ہیں تو ich میرے گا پاکستان واندر دی سے ت stopped, 这是我们 新疆 ڈوبٹے میں چائنا میں اتنے سارے دوبٹے بلکل پہلی بار دیکھ رہی تھی تو میں حیران تھی میں نے شاپ کی پر سے پوچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ یہ دوبٹے کے یہاں چائنا میں بھی کسی جگہ پہ پہنے جاتے ہیں تو اس نے کہا ہاں یہاں پہ شنجان والے علاقے پہنے جاتے ہیں پھر میں نے انہیں بتا ہے ہم پاکستان اور انڈین لڑکیاں بھی یہ دوبٹے پیانتے ہیں نارمل ڈیلی روٹین میں گائز اتنا خوبصورت کراؤن کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا تھا آج پہلی بار دیکھا ہے خیر اس سے پہلے بھی میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا لیکن ریال میں نہیں صرف پکچرز میں تو فرس ٹائم میں نے اس کو یہاں شاپ میں دیکھا اور اس کو میں نے ویئر بھی کیا اس کا تھینکس تو اس آدمی کو جاتا ہے جس نے کتنا خوبصورت سا کراؤن مجھے پہنایا کیونکہ یہ کراؤن بہت خوبصورت ہے اور مجھے اس کو شوق تھا اس کراؤن کو لینے کا اس کے علاوہ آپ ساتھ میں اس لڑکی کا گراون دیکھیں کہ پنک کلر کے فلارز کے ساتھ اس نے پہنا ہوا اور ایک اور لڑکی نے بھی صرف ایک عدد پھول لگایا ہوا یہاں پہ یہ سب بہت خوبصورت ہیں اور چیزیں بھی بہت پیاری پہنے ہوئے تو میں یہاں پہ ان کو بتا رہی ہوں اپنے ڈریس کے مارے میں کہ یہ ہینڈ میڈ ڈریس ہے میرا اس میں ساری کڑھائی جو کی ہوئی ہے یہ گھر میں عورتوں نے کی ہے یہ باہر سے مشین کا ورک نہیں ہے کیونکہ یہ لڑکیاں بہت انٹرسٹیڈ ہو رہی تھیں اس پاکستانی کپڑوں کے بارے میں جانے جو کی ہیٹھائیں جو کی要 یہاں پہنے ہو گی شیی ایرpek میڈ ڈی 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 م περι prefpez موسیقی 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 چائنہ کی تو سٹریٹ لائٹس میں بہت پیاری پیاری ہیں یہاں آپ کو ہردگیت بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کی گھمتے پھٹتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے اور یہ پورا شہر بہت ہی خوبصورت ہے بہت پیارا ڈیکور کیا گیا ہے یہاں پہ روشنیوں کا شہر لگ رہا ہے یہ تو مجھے اور یہاں سے میرا جانے کا دل نہیں کر رہا مگر 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 آج میرا ہے یہاں لاسٹ دے لاسٹ دے کیا بلکہ یہ میرے لاسٹ لاسٹ کچھ لمحے ہیں یہاں پہ اور یہ آپ دیکھیں سٹریٹ پہ بھی کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں ان کی یہ اتنے سارے پیارٹ لے کے جاری گائز آپ کو پتہ ہے جب میں جاری تو میں ان پیارٹ سے ڈر بھی گئی تھی ایک دب مچانک ہی میں نظروں کے سامنے آگا اور بے ہوئی تھا اب ہم ریلوے سٹیشن پہنچ چکے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے ابھی ابھی کہ آج یہاں میرا ہے لاسٹ دے تو لاسٹ ٹائم میں ہم یہاں اتنی پیاری پیاری جگہ گھوم کیا ہے اتنی اچھی مامریز بنا کے آئے اب رات میں ٹرین کا سفر شروع ہو چکے اور آپ یہاں پہ چمکتی دمکتی لائٹنگ دیکھیں کوئی خصورہ سی اب ہم واپس اپنے شہ جا رہے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں نیکس ملاگ میں